موسیقی سابق وزیعظم اور مسلم لگنون کے رینما شاہد خاکانہ باسی کا کہنا ہے کہ جہاں آئین اور قانون کی بالدہ سینہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتا ایوان میں گیز اور بیجلی مہنگی ہونے پر بات نہیں ہو سکتی پیڈی ایم یہی کہہ رہی ہے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا کراچی کی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیعظم اور مسلم لگنون کے رہنما شاہد خاکانہ باسی نے کہا ہے کہ ہر وزیر الین جی سے لے کر براؤڈ شیٹ میں ملاویس ہے کرپشن کی تحقیقات کرنے والا ادارہ خود کرپٹ ہے اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹی موومنٹ کی اہم بیٹک سے قابل پاکستان پیپلس پارٹی نے اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس اور زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے کرونا مریضوں کی تعداد کی حوالے سے مرتب کی گئی فیرس میں پاکستان تیس میں نمبر پر آ گیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینڈر کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار پانسو آرٹ کیسے سامنے آئے ہیں مزید اکتیس افراد اس موزی بابا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ اس بیماری سے ایک ہزار ساتسو بہتر مریض شپایاب ہو گئے ہیں پاکستان تیرکن صاحب کے رینما اور سینڈر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ یہ اسطیفے نہیں لطیفے ہیں یہ لوگ وزیر آزم عمران خان سے این آر او چاہتے ہیں پی ٹی آئی رینما نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان ان کو این آر او نہیں دیں گے پچھلے سال بھی یہ لوگ لانگ مارچ کر چکے ہیں حکمران جماعت پاکستان تیرکن صاحب کی جانب سے کس کس کو سینٹ کا ٹکٹ ملے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی پارلیمانی بورٹ کی کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ذرائع کے مطابق پارلیمانی بورٹ کے ممران نے اپنی سفارشات وزیر آزم عمران خان کو پیش کر دی ہیں ذرائع نے بتایا کہ شہزاد اکبر، زلپی بخاری، سانیہ نشتر، عبدالرزاق داؤد، بابر اوان ایڈوکیٹ، سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرکا، نیلو پر بکتیار بھی سفارشات میں شامل ہیں ڈیپری چیئرمنٹ سینٹ سلیم مانڈی والا کہتے ہیں کہ اپن بیلٹ سے متعلق جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ سے ہوگا اعتصاب عدالت کے نوٹس پر پیش ہوئے ہیں اس جیسے ریفرینس سے ملک میں بزنس پر اثر پڑے گا اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے موقع پر باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپری چیئرمنٹ سینٹ سلیم مانڈی والا کا کہنا ہے کہ یہ ریفرینس پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی چیف جنسل پاکستان نے سٹیل میل لازمین کے پروموشن کے اس کی سامات میں اسٹیل میل کی حالت ازار کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دیتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ اسٹیل میل سے سب کو فارغ کرنے اور آج اسٹیل میل کو تعلق لگانے کا حکم دیں گے عملی طور پر اسٹیل میل کا کوئی وجود نہیں ہے سپریم کورڈ اسلام آباد میں چیف جنسل پاکستان جنسل گلزار احمد نے اسٹیل میل ملازمین کے پروموشن کے اس کی سامات کی اور کہا کہ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا حدارت نے وزیر منصوبہ بندی وزیر نچکاری اور وزیر سنت و پیداوار کو فوری طلب کر لیا کراچی سمیت سندھ میں انصداد کرونا ویکسین کے پہلے روز 989 ہیلتھ ورکرز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی گئی ہے میکمہ سہل سندھ کے ترجمان کی مطابق سندھ میں انصداد کرونا ویکسین کے پہلے روز 989 ہیلتھ ورکرز کو کرونا وائرس ویکسین لگائی گئی ہے کراچی کے خالق دیناہور میں 108 جینہ اسپتال میں 24 اوجہ اسپتال میں 102 کتر اسپتال میں 75 نیو کراچی اسپتال میں 14 ہیلتھ ورکرز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگا دی گئی ہے امریکی پابندیوں کے خلاف ایران نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکڑا دیا درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی عدالت نے کیس دائر اکتیار سے باہر ہونے سے متعلق امریکہ کی اپیر مسترد کر دی عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ امریکی اقدام سے ایران کی معیشت کو نقصان پہنچا 15 جزیز نے مشتر کا فیصلہ تحریر کیا ایک جزی نے اقتلاف کیا ایران کا کہنا ہے کہ جوہری مہائدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد سے آئیت پابندیوں کو عدالت ختم کر دے یارک شاعر میں جنوبی افریقہ والے نئے قسم کے کرونا کیسز کی بریڈ پور سے مقامی میڈیا کے مطابق سکابرہ کے علاقے میں نئے کرونا کے دو کیسز سامنے آئے ہیں نئے وائرس کے کیسز مینور اقوامی سفر سے واپس برطانیہ آنے والوں سے منسلک ہیں برطانوی میکمہ سید کے حکام نے بتایا کہ کمیونٹی کو اس وقت نئے وائرس سے کوئی خضرہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ متاثرہ افراد نے سیلف آئیسولیشن کی پابندی کا خیال رکھا ہے